نیب میں گرفتار عبداللہ ام خان کی آج اعتصاب عدالت پیشی نیب حکام پندرہ روزہ جسمان ریمانٹ کیس تضاہ کریں گے عبداللہ ام خان پر آمدن سے زائد اساساجات اور آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام ہے شباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملز سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے عدالت نے نیب حکام سے ریفرنس سے متعلق حتمی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے شباز شریف پر کیس میں سرکاری خسانے سے نالا بنانے کا الزام ہے نیب پروزیکیوٹر سانحہ ساہیوال جنیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس سردار شمیم خان مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت کریں گے عدالت نے جی آئی ٹی کے سربراہ اور آئی جی پنجاب کو طلب کر رکھا ہے وفاقی حکومت کمیشن کی تشکیل سے متعلق جواب جمع کروائے گی سانحہ ساہیوال حکومت عن لوہہکین کے درمیان ڈیڈ لاغ برقرار جی آئی ٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہہکین سانحہ کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر جنیشل کمیشن کا مطالبہ ساہیوال واقعہ میں استعمال اسلحہ پنجاب فورنزک ایجنسی کو بھیجوا دیا گیا جی آئی ٹی نے اسلحہ فورنزک کے لیے بھیجوایا اسلحہ میں چار رائفلیں اور تین نائن ایم ایم پستول شابل ہیں پیسل ٹاؤن کے علاقہ میں باعث سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی پولیس کے مطابق لڑکی کی شنات نمرا کے نام سے ہوئی ہے نمرا ایک بچے کی ماں تھی ورسہ کے مطابق نمرا نے خودکشی نہیں کی اسے قتل کیا گیا پولیس کے مطابق نمرا کی لاش بھندہ لگی ملی پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا نواز شریف کے پیتالوجی کے ٹیسٹو کی ریپورٹ لاہور نیوز کو معصول نواز شریف کی فاسٹننگ شگر ہائی سیڈیم کریٹنائن بھی معمول سے زیادہ کولیسٹول اور ایچ ڈی ایل کا تناسب بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف مریم نواز کی سروسز ہسپتال آمد والد کی آیادت گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں الڈی ای سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سعید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیکے دار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی گئی میکمہ انٹی کرپشن صوبائی وزیر سنت و تجارت میاسلم اقبال کی سمن آباد میں کھلی کا چہری لوگوں کے مسائل سنیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی سندس فاؤنڈیشن میں مننو بھائی کی سالگرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے مننو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگرہ کا کے کٹا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی پاکستان سپر لیگ کے لیے سپر تیاری کرنے کا آزم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کی ذرہ صدار اتحام اجلاس پی ایس ایل فور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ میں ججاگر ہوگا چیئرمن پی سی بی نے گورننگ بوڈی کا اجلاس بھی آج تلب کر رکھا ہے انجاب حکومت نے سات آلاف سران کے تبادلے کر دیئے مومین علی آگا سیکیٹری انفرمیشن بلال احمد بڑ چیف ایکانومیسٹ محکمہ پین ڈی کیپٹن ریٹائیڈ محمود سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اساد اللہ فیز کمیشنر بورڈ آف ریوینیو عالمگیر احمد خان او ایس ڈی آمیر اجاز اکبر سیکیٹری مادنیات تائیونات کر دیئے گئے جبکہ او ایس ڈی وقاس علی محمود کو کمیشنر گجرہ والا تائیونات کیا گیا آئی جی پنجاب نے آٹھ پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے مواز زفر ایس پی انویسٹیگیشن قصور تائیونات غزنفر علی شاہ کو ایس پی سٹی آپریشن لگا دیا گیا ندیم یاسین ڈی ایس پی شاہدرہ لاہور تائیونات سب کریں گے لاہور صاف الویو ایم سی کا انتس مارچ کو یوم سفائی منانے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے تنگ گلیوں میں خصوصی سفائی آپریشن کیا جائے گا دودھ میں ملاوٹ کی شکایت یا بھٹک گئی راستہ نیپ دفتر کے بھائر بھینسوں کی یلغار دروازے کے باہر بے فکری سے مٹرگشت ایک بھینس کی اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹایا چھپاؤں کیسے میں بھلا اپنا پیار دنیا سے لکھا ہوا میرے چہرے پینا راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم جنون عشق کا پہلا گیت ریلیس کر دیا گیا نغمہ داکار ادنان خان اور ماہی خان پر فلم بند کیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی موسم مزید سرد ہو گیا زیادہ سرارت سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ میکمہ موسمیات نے بادلوں کے برسنے کی بیشگوئی کر دی موسیقی